جو پہلے دور ہوتا تھا کہ آپ تین گھنٹے ڈیلی کے وار ٹائم کر رہے ہیں یا چار گھنٹے کر رہے ہیں یا ہفتے اتوار کا چھریہ بھی لگا رہے ہیں تو وہ آپ یعنی کہ تھوڑا اپنے خوابوں کو ختم کرنا شروع کر دیں اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو کوریا میں این این ورکر کے بارے میں جو ٹائم ٹیبل تبدیل کیا ہے ٹائم کا کام کرنے کا اس کے بارے میں ہے میرے دوستو آج کل کوریا میں سردی کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ جب ٹیمپریچر مائنس میں ہوتا ہے تو اس وقت جو نزلہ تو کام کرنے والے جراسیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک پرانے زمانے کی بہت مشہور بات ہے کہ ایک سینس داندہ وہ فوت ہو گیا اور جب وہ مر گیا تو اس کے جب سمان کی تلاشی کی گئی تو اس کے سمان میں سے ایک کتاب نکلی اور کتاب جو ہے نا اس کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا کہ قیمتی راز اور جب وہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈالر میں وہ کتاب فروخت کی گئی اور جب جس بند نے کتاب لی اور جب وہ لے کر گھر گیا اور کتاب کولی تو اس کتاب کے سو ورکے تھے سو میں سے نینانوے کے دینانوے خالی تھے اور ایک ورکے کوپر صرف یہیں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ سردیوں میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو سردی سے اور گرمیوں میں اپنے گردم کو گرمی سے محفوظ رکھتا ہے وہ بندہ بہت کم بیمار ہوتا ہے لہٰذا سردی کا سیزن جاریہ ہے اپنے آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور گرم کپڑوں کا استعمال کریں یہ آپ کے لئے اور آپ کی صحت کے لئے بہترین ہے پہرے دوستو کوریا جیسے دوسرے ممالک ہیں جیسے یورپ کہہ سکتے ہیں یا جیپان ہے جیسے جیسے وہ ڈیویلپ کنٹری ہو چکے ہیں اسی طرح کوریا بھی دنیا کے ان فرسٹ دس ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں جو ملک جتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے اسی لحاظ سے پھر وہ اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو جو سہولیات ہوتی ہیں وہ بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے کام کو دورانیا پر کم کر دیتے ہیں اسی طرح کوریا بھی اپنے آپ کو پوری دنیا کے ساتھ ملانے کے لئے اس نے بھی اب ملانے کے لئے یہ قوانین میں کچھ تبدیلی کی ہے یہ قانون جو ہے ای نائن جو ورکر ہیں جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا جن کا کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ ہے اور گورنمنٹ کو وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں تو ان کے بارے میں ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جولائی 2018 میں یہ قانون کوریا میں بنا تھا کہ جس کمپنی میں کام از کام 300 ورکر ہیں جو فارنر ہیں یا کورین سارے ملا کر تو اس کمپنی میں جو کام کو دورانیا ہے وہ ہفتے کے پانچ دنوں میں 40 گھنٹے بیسک اور 12 گھنٹے اوور ٹائم اس طرح ٹوٹل ملا کر 52 گھنٹے ٹائم جو ہے نہ وہ کیا جائے تو اس پولیسی پر انہوں نے 2018 سے یہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا پھر 2019 گیا پھر 2020 بھی آ گیا اب انہوں نے مزید اس میں تھوڑا سختی کی ہے کہ جب نیکسٹ یار یعنی کہ 2021 جب بھی لگے گا تو اس کی یکم جنوری یعنی کہ 2021 یکم جنوری سے اب جس فیٹری میں پچاس سیور کر زیادہ ہوں گے تو یہ قانون ان پر بھی لاغو ہوگا اس میں فارنر بھی آ سکتے ہیں کورین بھی آ سکتے ہیں کمپنی چھوٹی کمپنی جو بھی ہے یعنی کہ جس میں پچاس ورکر سے زیادہ ورکر ہوں گے تو وہاں پر بھی یہ قانون لاغ ہوگا اب یہ مالے کی مرضی ہے کہ وہ اپنے باون گھنٹے جس میں بارہ گھنٹے اور چالیس گھنٹے جو بیسک ٹائم ہے وہ اپنا کس طرح پورا کرواتا ہے ہفتے دیلی کے آٹھ گھنٹے کرا کر یا ہفتے والے دن آپ سے آٹھ گھنٹے اور ٹائم کرا کر یا ڈیلی کا آپ کو دو گھنٹے دے کر یہ مالے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب جب یہ قانون اگلے سال یعنی کہ دو ہزار اکی سے جب اپلائی ہوگا اس کے بعد جولائی میں یک کم جولائی دو ہزار اکی سے یہ قانون پورے کوریا میں ہر کمپنی پر لاغو ہو جائے گا جو کمپنی ندمبو سے یا گورنمنٹ کے ذریعے جو اس کے ساتھ جو ریجسٹرڈ کمپنی ہے جس کے میں ندمبو کے ذریعے ورکر وغیرہ بھی آتے ہیں اس سے کوئی نہیں بانچ سکے گا اور یہ سختی اور یہ جو قانون ہے یہ سب کے لیے لازمی ہوگا چاہے اس میں پانچ ورکر ہیں چاہے دو ورکر ہیں یا چاہے پچاس سے اوپر ہیں سب پر یہی ہوگا جبکہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بیس تک جو بڑی کمپنی ہیں جہاں پر تین ساو سے ورکر زیادہ ہیں وہاں پر یہ قانون لاغو ہو بھی چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملومات ہے اگر آپ کو ہماری اچھی لگیا ہے تو اپنے دوستوں تک لازمی پہنچائیں اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے دور ہوتا تھا کہ آپ جو انا تین گھنٹے ڈیلی گوار ٹائم کر رہے ہیں یا چار گھنٹے کر رہے ہیں یا ہفتے اتوار کا شریعہ بھی لگا رہے ہیں تو وہ اب یعنی کہ تھوڑا اپنے خوابوں کو ختم کرنا شروع کر دیں کیونکہ اب یہ جو قانون ہوگا یہ سختی سے اپنے جو فیکٹری مالکان ہیں ان سے اس پر عمل بھی کریں گے لہذا بہتر یہی ہے کہ جو ویزا ہے اسی کو اپنا بہتر سمجھیں اور جو پیشے کمارے ہیں ان میں سے اپنے لئے کچھ سیویں کرنا شروع کر دیں کیونکہ دوہزار اکیس میں اور دوہزار بائیس میں یہ جب مکمل لاغو ہو جائے کہ ہر کمپنی کے اوپر تو بہت مشکل ہوگا کہ آپ کا اوور ٹائم زیادہ لگ سکے دعاو میں یاد رکھئے گا انشاء اللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اور میرے چینل کو مت بولیے گا دیکھتے رہیے السلام علیکم